بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرخیل نے کہا کوئی ہے مکہ کا بلاؤ تو کہا مکہ کے سرداری ہے ابو سفیان بلالو پوچھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھی ہیں ہم کو کیا معاملہ ہے اس نے سوالات کی جب سوالات کی تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ تو نووت سے پہلے مشہور تھے سچے ہیں اور مسلمان تو مسلمان صحابہ تو صحابہ جو لوگ کافر تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ آپ سم سچے تھے ہرخیل نے سوال کیا ابو سفیان سے اور سوال کیسا کیا ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہا گئے ہرخیل نے کہا کہ ابو سفیان کا چہرہ ادھر پھیر دیا جائے اور باقی صحابہ میرے طرف دیکھے مطلب باقی ان کے ساتھی صحابہ نہیں ان کے ساتھی میرے طرف دیکھے تاکہ ابو سفیان سے کوئی چوک ہو تو ان کی چہروں سے میں پہچان لو کہ ابو سفیان غلط بول رہے ہوتا ہے نا کبھی کہ دوست سمر لیجئے کوئی بات کر دیا ارے وہ تو ایسا نہیں تو تھوڑا کچھ نہ کچھ ریاکشن آتا تو کہا تم میرے طرف دیکھو تم لوگ ادھر دیکھو اب بولو اس نے ایک سوال کیا اور سوال کیا کیا آپ سم کے تعلق سے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کئی سوال اس میں سے ایک سوال یہ کیا اس نے آپ کو وہ کن کن باتوں کا حکم دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں کا حکم دیتے ہیں آپ کو کیا کیا کرنے کے کہتے ہیں ابو صفیان چاہتے تھے کہ جھوڑ بول دو لیکن کہا بول نہیں پا رہا تھا بول نہیں پا رہا تھا کن کن باتوں کا حکم دیتے ہیں تو ابو صفیان جواب دیتے ہیں مسلمان نہیں تھے یا خولو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناو اور جو کچھ تمہارے آبا و عجلات کہتے تھے اسے چھوڑ دو اس کے علاوہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کا سج بولنے کا پاک دامن رہنے کا اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اس میں ایک صفت کیا بتائی آپ ہمیں نماز خائم کرنے کا اور سچ بولنے کا سج بولنے کا توہید کے بعد سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں اور فہش برائی سے رکھتے ہیں اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں سج بولنے کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو مسلمانوں اور صحابہوں نے دی ابو صفیان ابو مسلمانی وہ بھی گواہی دینے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ہر خل نے جواب دیا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ برحق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خریب میرے تخت پائے کے مالک بن جائیں گے ہر خل نے کیا کہا وہ شام میں تھا تب کہا کہ اگر جو تم بات کہہ رہا اگر یہ سچی ہے تو میں جس جگہ بیٹھا ہوں اس تخت پر بہت جل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئی چونکہ اس کی کتاب میں پہلے سے تذکرے تھے آخری نبی کے اور آخری نبی کی حکومت کے آخری نبی کی صحابہ کے موجود تھے کیونکہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کی مثال ذالکہ مطلوں فی توراتی ولا مطلوں فی تنجیل صحابہ کی مثال تورات انجیل میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تو بہت موجود تھی بلکہ ہر نبی انتظار کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زمانے میں آجا تو میں ایمان لالوں بلکہ اللہ رب العزت نے عالم اروحہ میں انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور کہا اگر تمہارے موجودگی میں وہ نبی آجائے جس کا وعدہ ہے تو کیا تم ایمان لاؤں گے سارے انبیاء نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے سبحانہ اللہ امت محمدیہ جس نبی پر ایمان لاتی وہ نبی ہے جس پر ایمان لانے کے تعلو سے اللہ نے انبیاءوں سے وعدہ لیا ہے کہ اگر وہ نبی تمہارے موجودگی میں آجائے تو تم کیا کروں گے سب نے کہا ایمان لائیں ترخیل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کہہ رہے ہوگا یہی ہے تو انخریب میں جس دخت پر بیٹھا ہوں میرے پیر کے نیچے کی زمین چلے جائیں گی اللہ شام میرا نہیں رہیں گا حکومت چلے جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سچائی بیان کی گئی